بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور کامٹ کرنا مت پوڑیے گا ویورز آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ مسلمی نون کی نائب صدر مریم نواز کی اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی سے متعلق ہے مریم نواز اپنے شوہر کیپٹن ریٹائر سفدر کے ہمراہ آج ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلامباد ہائی کورٹ پیش ہوئی اور ان کی پیشی کے موقع پر کافی دلچسپ صورتحال عدالت میں دیکھنے کو ملی اور وہ دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جس وقت مریم نواز کے ساتھ کارکنوں اور رہنماؤں کا جمع غفیر کمرے عدالت میں داخل ہو گیا اس موقع پر کافی دھکم پیل اور بدمزگی بھی ہوئی جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کم پیل کی وجہ سے عدالت کے باہر جو واگ تھو گیٹ نقص تھا وہ بھی گر گیا اور کارکنوں اور رہنماؤں کی بڑی تعداد مریم نواز کے ہمراہ جو ہے وہ اہاتھ عدالت میں داخل ہو گئی جیسے کہ آپ اس وقت میری سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ کارکنوں کا اور رہنماؤں کا ایک جمع غفیر ہے جو مریم نواز کے ساتھ کمرے عدالت کی جانب جا رہا ہے نیپ رسکوٹر نے اس سے پہلے جو ہے وہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کی زمانتیں منصوب کرنے کی جو ہے وہ عدالت سے استعداد کی اس پر عدالت نے کہا کہ جو آج کی صورتحال بنی ہے اس پر اب جو ہے وہ زمانتیں منصوب کرنا ہی بنتا ہے انہوں نے عطا تارن جو کہ مسلمی نون کے رہنماؤں اور وکیل بھی ہیں انہیں کہا کہ آپ اپنے موکل کو بتائیں کہ عدالت کا ڈیکورم کیا ہوتا ہے آپ اپنے موکل کو یہ بھی بتائیں کہ عدالتی وقت کی پابندی کتنا ضروری ہے آج جو کچھ ہوا اس پر عدالت نے کافی برہمی کا اظہار کیا اور عدالت کا یہی کہنا تھا کہ جو صورتحال آج بنی ہے اس پر یہی لگتا ہے کہ اب یہ زمانتیں منصوب کر دی جائیں جس پر عطا تارن نے عدالت سے معافی مانگی عدالت نے بکلہ کو آئندہ سمات پر اپنے دلائل مکمل کرنے کے ہدایت کرتے ہوئے توا کی جو درخواست عطا تارن کی جانب سے دی گئی تھی اسے منظور کر لیا تو ناظرین یہ تو کمرے عدالت کی اور عدالت کے اندر کی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کیا صورتحال تھی اب عدالت کے باہر کی بات کر لیں تو مریم نواز نے حضب معمول اپنی پیشی کے بعد باہر میڈیا سے گفتگو کی ان کی میڈیا سے گفتگو کا مہور وزیر آزم عمران خان اور ان کی حکومت تھی مریم نواز نے یہ کہا کہ وزیر آزم عمران خان کی حکومت ناہل ہے وزیر آزم عمران خان عوام سے دشمنی کی انتہا پر پہنچ چکے ہیں مہنگائی کا بازار گرم ہیں آٹا چینی سستہ دستیاب نہیں مسلمی نون کے دور میں مہنگائی کہاں تھی اور آج کے دور میں دیکھیں کہ مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ مریم نواز نے حکومت کو انتقامی کاروائیاں کرنے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا ان کا یہی کہنا تھا کہ میرے بیٹے کا لندن میں نکاح ہوا لیکن میں نہیں جا سکی کیونکہ مجھے جانے کی اجازت نہیں دی تو میں یہاں ایک بات آپ کی گوشت گزار کر دوں کہ اگر مریم نواز کے لندن جانے پر پبندی تھی تو جنید سفدر کے پاکستان آنے پر کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں تھی اگر وہ چاہتے تو پاکستان آ کر بھی اپنے نکاح کی تقریب جو ہے اسے سر انجام دے سکتے تھے لیکن انہوں نے تقریب لندن میں رکھی جس میں ان کے نانا سابق وزیراعظم نواز شریف نے شرکت کی لیکن ان کی واردہ مریم نواز شرکت نہیں کر سکی ویفرز مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف جب واپس آئیں گے تو اس کا پیسلہ مسلم نیگ نون کرے گی مسلم نیگ نون جب چاہے گی نواز شریف تب ہی واپس آئیں گے بظاہر ان کے بیان سے یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف کی ابھی واپسی مشکل ہے میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ نواز شریف کی اپیلیں جو ہیں وہ بھی سانبت ہائی پورٹ میں زیر سمات ہیں اور اگر عدالت سے یہ اپیلیں خارج ہوتی ہیں تو ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں ذرائع کی جانت سے یہ خبر ہے کہ نواز شریف پھر پاکستان واپس نہیں آئیں گے ان کی جانت سے میڈل ایسٹ میں کسی ملک میں اسائلم کے لیے سیاسی پناہ کے لیے درخواست دی جائے گی جس کے لیے وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں اور کبھی امکان ہے کہ وہ دبائی میں اسائلم لے سکتے ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے مریم نواز بارہا کہہ چکی ہیں کہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کی صحت پاکستان آنے کی انہیں اجازت نہیں دیتی اور وہ پاکستان آنے پر اپنے والد کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم نقنون کا بیانیاں ووٹ کو عزت دو ہے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں کافی مشکور ہوا بچے بچے کی زبان پر جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ کافی تبدیل ہو چکی ہے اب مسلم نقنون کا ورکر جو ہے ہماری بات ہوئی ان کے جو ورکرز ہیں ہمارے دوست ہمارے حلقہ اعباب میں کافی ایسے افراد موجود ہیں جو مسلم نقنون کے ووٹرز ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں کہ نواز شریف اپنے ورکرز اور سکوٹرز کو ووٹ کو عزت دو کی جو بات کرتے ہیں ان کے سامنے وہ جو ایک ان کا بیانیاں ہے وہ اس کو بار بار دہراتے ہیں تو وہ ان حلقہ اعباب میں موجود افراد کا یہی کہنا تھا کہ یار ہم لوگ بھی کافی حد تک اس بارے میں جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہے کہ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان میں سیول سپریمیسی کی جو ہے وہ بات کرتا ہے یا سیول سپریمیسی چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے جمہوریت مضبوط ہو پاکستان کے عوام با اختیار ہوں کسی بھی ادارے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ پر فوقیت نہ ہو تو وہ پاکستان میں آ کر اپنا مقدمہ کیوں نہیں لڑتا وہ اپنی عوام میں آ کر اپنے کیس کو کیوں نہیں اٹھاتا نواز شریف پاکستان واپس نہیں آتے تو اس بیانیے کا جو انہوں نے ایک بیانیہ اپنایا ہوا ہے ووٹ کو عزت دو تو آئندہ الیکشن دوہزار تئیس میں جو ہونے جا رہے ہیں اس میں مسلمی قلول کو کافی جو ہے مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر ووٹ کو عزت دو اور سیول سپریمیسی کا نعارہ تو لگاتے ہیں اور وہ بظاہر تندروس تو توانا بھی نظر آتے ہیں لیکن پاکستان واپسی کا ان کا کوئی ارادہ نہیں جبکہ دوسری جانب ان کی صاحبزادی مریم نواز ان کی پارٹی کے دیگر رہنمہ جو ہیں وہ ان کی صحت کو لے کر ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جب تک ان کی صحت فیت نہیں ہوگی وہ تندروس نہیں ہوں گے وہ پاکستان نہیں آئیں گے تو یہ رہی بات مسلمی جنون کے آج کے شو کی جو کچھ آج ہوا عدالت کے اندر اور عدالت کے باہر عدالت کے باہر تو وہی روایتی جو جملے تھے وہی کہے گئے عدالت کے اندر البتہ آج کچھ نیا دیکھنا کو ملا جہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہباز شریف کا وہ بیان جس میں انہوں نے قومی حکومت کے بارے میں بات کی مریم نواز نے اس کی بضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نے قومی حکومت کی نہیں قومی مفاہمت کی بات کی تھی آپ سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ مفاہمت کی پالیسی پر گامزن ہیں جبکہ نواز شریف اور ان کی ساتھ زادی تھوڑا جارہانہ رویہ اکتیار کرتے ہیں لیکن اس رویہ میں بھی ہمیں گجشتہ چند دنوں سے جو ہے وہ کافی حد تک نرمی دکھائی دے رہی ہے اب نواز شریف کی واپسی کب ہوگی نواز شریف کب آتے ہیں اس کا تو مریم نواز نے بتا ہی دیا کہ اس کا فیصلہ مسلم نون کرے گی لہٰذا ہمیں ابھی مزید انتظار کرنا پڑے گا کہ نواز شریف واپس پاکستان کا باتیں ہیں ناظرین اس کے ساتھ میں اپنی آج کی ویڈیو کا اقتطام کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس میں کوئی گلتی یا کتاہی ہو تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ